اسلام علیکم دروشری پڑھنا اچھا دی کل اینڈ کیا تھا اس پہ کہ ویلین جوز نکال لی تھی فیر ویلیل اس کاؤس ٹو سیل کر لیا اور میں نے ایک سوال کر آیا تھا اب یہاں سے آگے چلتے اور ابھی تک سب پرانا کیف والا ہی چل رہا ہے پیج فور کے اینڈ پہ آئیں پیج فور کے اینڈ پہ ایمپیرمنٹ لاؤس کیسے نکلے گا کیرنگ اماؤنٹ اور ریکوبریبل اماؤنٹ یہ اماؤنٹ ہے ریکوبریبل اماؤنٹ کا ڈیپنیس کیرنگ اماؤنٹ کو ریکوبریبل اماؤنٹ سے کمپیر کریں گے اگر ریکوبریبل اماؤنٹ کم ہے کیرنگ اماؤنٹ زیادہ ہے تو وہ ایمپیرمنٹ لاؤس ہے اب اگلی بات کس کو account for کیسے کرنا ہے تو impairment loss کی accounting کیا ہوگی depend کرتا ہے کہ وہ asset جس کے لیے impairment charge کر رہے ہیں اس کی accounting کیا تھی اب یا تو وہ asset cost model پہ ہوتا تھا یا revelation model پہ ہوتا تھا جس asset کیلئے ہم loss charge کر رہے ہیں یا وہ cost model پہ تھا یا revelation model پہ تھا اگر cost model پہ تھا تو جتنا بھی impairment loss ہے وہ expense بن جائے گا impairment loss debit ہو جائے گا اور ایک account ہوتا ہے accumulated impairment loss ویسے بہتر ہے کہ account بنایا جائے accumulated depreciation and impairment loss یعنی depreciation اور impairment loss کو ایک ہی account میں رکھا جائے یہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو ایک ہی account میں رکھیں یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ابھی میں نے بے شک impairment loss لکھا ہوا ہے لیکن اس کو accumulated depreciation and impairment loss ایکھٹا رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اب اس کو بے شک accumulated depreciation and impairment loss بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر asset cost model پہ ہے تو impairment loss پورا کا پورا فورا پینل کو چارج ہو جائے گا لیکن اگر revaluation model پہ ہے اگر asset revaluation model پہ ہے اور asset کی carrying amount ابھی books میں جو آ رہی ہے وہ 100 ہے اور fair value کیونکہ asset revaluation model پہ ہے تو ہم نے اس کو revalue کرنا ہے fair value ہے 94 value in use ہے 93 recoverable amount کتنی ہے 94 94 اگر asset revaluation model پہ ہے اگر asset revaluation model پہ ہے تو وہ تو ویسے ہی ہم نے اس کو revalue کر کے 94 پہ لہی آنا تھا ہم نے اس کو ویسے revalue کر لینا تھا کیونکہ revalue کر کے fair value پہ لانا تھا تو 6 کا loss impairment loss ہے کہ revaluation loss ہے revaluation loss ہے اچھا اگر recoverable amount کتنی 97 ہے تو ابھی بھی loss اب وہ impairment ہے کہ revaluation ہے تو یہ جو mixture آ گیا کہ impairment ہے کہ revaluation ہے اس mixture سے اس confusion سے بچنے کے لیے آئی ایس نے کہا کہ آپ کو وقری accounting نہ کریں آپ ایسے accounting کر لیں impairment loss کی جیسے revaluation decrease کی accounting کرتے ہیں جب revaluation downward ہوتی ہے تو اس کا debit کتر جاتا ہے ریویلیشن جب downward ہوتی ہے تو اس کا debit کہا جاتا ہے پہلے سرپلس ختم ہوتا ہے اور اگر سرپلس نہیں ہے تو یا تھوڑا ہے تو P&L میں چلا جاتا ہے تو impairment loss کی accounting page 5 کے شروع میں دیکھئے page 5 کے شروع میں impairment loss کی accounting اگر asset cost model پہ ہے تو loss فورا P&L کو charge ہو جائے گا left والا پاسا اور اگر revaluation model پہ ہے تو اس impairment loss کو ایسے ہی account for کریں گے جیسے revaluation decrease ہوا کرتی ہے یعنی پہلے surplus debit اور جو excess ہے وہ P&L debit یہ ہوگی loss کی accounting asset جب impairment کرنے کے بعد کم ہو جائے گا تو اب سے onward depreciation پہ فک پڑے گا یعنی بالکل پڑے گا asset جب ہم نے down کر دیا اس کی value کم کر دی تو اس کی depreciation آئندہ کے لئے adjust ہوگی تو اس کے نیچے ایک ڈببہ بناوا ہے اس پہ پہلا bullet point پڑھ لیں موسیقی دوسرا بولٹ پوائنٹ کیا یہ سمجھ لیں ایک ایسٹ کی کیرنگ اماؤنٹ ہے اور کر دے باز چھائے پی لے ایک ایسٹ کی کیرنگ اماؤنٹ ہے ٹین اور اس کی ویلی انجوز اور فیر ویلی لس کاؤس ٹو سیل برابر ہے کیوں برابر ہے کیونکہ بس ہم نے اس کو بیچنا ہی ہے مارکٹ میں ریٹ لگوایا کہ اس کو اتار کے بیچیں گے تو یہ بکے گا تیرہ کا اور جو اس کو اکھارنے پر خرچہ آئے گا وہ خرچہ آئے گا کاؤس ٹو سیل پندر آنگا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک بڑی بیکار چیز ہے جس کو کوئی خریدنے کو اس پر کرونے چمٹے میں کوئی اس کو خریدنے کو تیار ہی نہیں ہے اور ہمیں اس کو اکھارنا بھی مہنگا پڑ رہا ہے تو ہمیں اس کو فیر ویلی لس کاؤس ٹو سیل کرنے کا آنسر مائنس ٹو نظر آ رہا ہے اور اگر اس کو بیچنا ہی تھا تو ویلی ان جوز بھی یہی ہے ایمپیرمنٹ لوس کتنا ہے ہی نہیں کہ ہے ہے کریگ اماؤنٹ دس مائنس فیر ویلی لس کاؤس ٹو سیل کیسے مائنس مائنس پلس ہو گیا تو ایمپیرمنٹ لوس آ گیا بارہ کا بھئی کریگ اماؤنٹ مائنس فیر ویلی لس کاؤس ٹو سیل دس مائنس مائنس دو تو بارہ ہو گیا نا تو ایمپیرمنٹ لوس بارہ ہے کریگ اماؤنٹ دس ہے ڈببے میں جو دوسری لائن لکھی ہے اس کو دوسرا پوائنٹ جو لکھا ہے صرف اس کی پہلی لائن پڑے when ایمپیرمنٹ لوس ہو گیا نا کیوں ہوا کیونکہ recoverable negative میں ہو گئی تو پھر کیا کریں ہم لوس بس صرف دس ریکارڈ کریں کیوں کیونکہ پی اینڈل ڈیبٹ دس ایسٹ کتنا کریڈٹ کر سکتے ہیں ایسٹ کہلیں یا ایکیومیلٹی ان ایمپیرمنٹ لوس کہلیں دس اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے کہہ رہے ہیں کہ ماؤنٹ سے زیادہ تو نہیں نہیں گرا سکتے اس کو تو اس کا مطلب ہم ڈیبٹ صرف دس کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں بارہ پورا کرنا ہے ڈیبٹ تو دو کا کریڈٹ اور چاہیے اب وہ دو کا کریڈٹ کس نام سے بنے گا انکم یہ دس سے زیادہ کریڈٹ نہیں کر سکتے یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا جب کیرنگ اماؤنٹ دس ہے تو اس سے زیادہ بچارے کو کیا کریڈٹ کریں گے ڈیبٹ بارہ یہ دیکھیں بارہ تو کریڈٹ کچھ دو چاہیے پھر ورنا تو انٹی ٹیلی نہیں ہوگی کیا گرنگ کریڈٹ پروویزن ہوتی ہے لیابیلیٹی لیابیلیٹی ہوتی ہے ہماری ذمہ داری تو کیا ذمہ داری اگر واقعی ہمیں کسی نے کہہ دیا اٹھو نکلو شابش یہاں سے کروڑے نہ پھلاو نکلو یہاں سے ذمہ داری ہے تمہاری بھاگو یہاں سے نہیں بھاگو گے تو ہم خود یہ پلانٹ کار کر تمہارا پھینگیں گے اور تم سے پیسے لیں گے اس کے تو اب یہ پلانٹ کو لے کے یہاں سے بھاگنا ہماری ذمہ داری بن گئی ہے تو اب جب ذمہ داری بن گئی ہے تو ہمیں اس دو کو ایک پروویزن یا پیبل بنانا پڑے گا کیونکہ اب یہ اوپر جیب سے دو خرچ کرنا پڑے گا یہ لکھی بھی انگریزی کہ اگر ایمپیرمنٹ لاوز کیرنگ اماؤنٹ سے زیادہ ہے یعنی ریکاوری بل اماؤنٹ نیکیٹیو ہے تو ہم پھر لائیویلٹی بنا لیں گے اگر آئی سرٹی سیون والی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو تو یہ اس طرح کی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کوئی پوائنٹ میں سوال میں کوئی اس طرح کا ٹیڑا سا پوائنٹ آ سکتا ہے اچھا میں پھر بتا دیتا ہوں کل بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ اریجنل سٹینڈڈ پڑے ہیں لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہوتا اور سیدھی سی بات ہے نیت بھی نہیں ہوتی تو میں جتنا سمجھتا ہونا کہ یہ سوڈنٹ کو ضرور پتا ہونا چاہیے تو وہ میں آپ کو یہ نوٹس بنا کے دے رہا ہوں یہ سارا آئی ایس ہی لکھا ہے میں نے چلیں یہ انڈیویجول ایسٹ کی بات یہاں ختم بہت ہے یہ اس پہ میں آگے چلکے کروں گا بات ابھی آگے چلکے نا میں نے جب ریورسل پڑھانی ہے نا وہ نئی چیز ہے وہ آپ نے کیف میں نہیں پڑھی بھی تب میں ریویلیشن کو کروں گا کیش جنریٹنگ یونٹ کیش جنریٹنگ یونٹ کا ایک کانسپٹ ہے اس پہ کرتے ہیں بات اب یہ میں نے پھر نہیں کیا اس میں یہ میں نے اس کو پریپیر کر دیا پھر یہ ہارٹ کوپی والی کر کے دیکھ لیتے ہیں سی جی یو کیش جنریٹنگ یونٹ کا ایک کانسپٹ ہے پہلے کانسپٹ سمجھیں اس کا کہ چیز کیا ہے ایک بزنس ایک بزنس ہے ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس میں یہ سمجھنا آسان رہتا ہے اس ٹرانسپورٹ کمپنی کے اس کی انٹر سٹی بسز چلتی ہیں اس ٹرانسپورٹ کمپنی کے ایسٹس پی 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 پرپرٹی پلانڈ اکرپنٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں بسز ہو سکتے ہیں اور کبھی دیبو پہ سبر کیا ٹکٹ کان سے لیا ہے ٹکٹ کانٹر سے بیلڈنگ ہوگی نا بیلڈنگ ہوگی تو اس کے اندر فرنیچر بغیرہ ہوں گے کمپیوٹر ایکپنٹ بھی ہوں گے اس بزنس کو کیش ان کیسے ہو رہا ہے کس شکل میں جو کرایا ہے کون کما کے دے رہا ہے کرایا بسز تو بس وہ ایسٹ ہے جو کیش جنریٹ کر رہا ہے اگر یہ کیش کما کے دے رہا ہے ہر بس فرس کرنے سو بسز ہیں ہر بس کے بارے میں کیلکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بس کتنے سال چل جائے گی اور اندازن کتنی سواریاں بیٹھ جائیں گی اور کتنا کو کرایا آ جائے گا ہاں بلکل ہم ہر بس کے بارے میں انڈیویجولی یہ جان سکتے ہیں کہ اس سے کتنا کیش آئے گا اور اس پہ خرچہ کتنا ہوگا یہ بھی جان سکتے ہیں یعنی بس وہ ایسٹ ہے جس کے بارے میں ہم کیش ان فلو آؤٹ فلو اور انڈ پہ بس کتنے کی بکے گی یہ سب جان سکتے ہیں ان ادر ورڈز بس کی ویلیو انجوز نکالی جا سکتی ہے کل سکھائے تھا کہ اگر کسی ایسٹ کی ویلیو انجوز پتا ہے فیر ویلیو لیس کوسٹو سیل نہیں پتا تو ویلیو انجوز کو ہی ریکاوریبل مان لیں گے کیونکہ ویلی انجوز پتا ہونا ضروری ہے لیکن اگر ویلی انجوز نہیں پتا اور فیر ویلیو لیس کوسٹو سیل پتا ہے تو اسے کام چلا لیں گے نہیں تو بس کی تم ویلی انجوز نکال سکتے ہیں کیوں نکال سکتے ہیں کیونکہ بسز کیس جنریٹ کرتی ہیں یہ جو آفس میں پڑھا ہوا فرنیچر ہے یہ فرنیچر کترہ کیس جنریٹ کر رہا ہے کوئی نہیں یہ سب کیا کر رہے ہیں یہ سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ آفس ہوگا تو کسٹمرز آئیں گے کسٹمرز آئیں گے ان کو ٹکٹس بیچیں گے تو ہی تو وہ بس میں بیٹھ سکیں گے پھر بسز نے واپس آنا ہے تو کہیں پارک بھی ہونا ہے تو یہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں بسز کو تو یہ کیش خود تو نہیں کمارے لیکن یہ سپورٹ کر رہے ہیں بسز کو جب یہ خود کیش نہیں کمارے تو ہم ان کی ویلی انجوز نہیں نکال سکتے ہیں جب ان کی ویلی انجوز نہیں نکل سکتی تو ان بیچاروں کا پھر ایمپیرمنٹ ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ویلی انجوز تو ضروری ہے تو ان بچاروں کا ایمپیرمنٹ ٹیسٹ نہیں ہو سکے گا تو یہ محروم رہ جائیں گے بچارے محروم نہیں تو ان کا ایمپیرمنٹ ٹیسٹ نہیں ہو سکے گا تو آئیس 36 نے ایسے بچارے ایسٹس جو ہیں تو ایسٹس راپرٹی پلانڈ ایکپنٹ لیکن ان کی ویلی ان جوز نہیں نکل سکتی کیوں نہیں نکل سکتی کیونکہ وہ کیش جنریٹ نہیں کرتے تو ان معصوم ایسٹس کے لیے ایک کانسپٹ دیا ہے کہ اچھا یہ خود تو کیش نہیں جنریٹ کر رہے لیکن ایک ٹیم کا حصہ تو ہے اسی بزنس کی میں ٹیم سمجھاتا ہوں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جس کے تین شہروں میں آپریشنز ہیں سٹی اے سٹی بی اور سٹی سی اور ان کی انٹر سٹی نہیں ایک شہر کے اندر اندر بسیں چلتی ہیں یعنی انٹر سٹی نہیں ہے اس شہر کے اندر ان کی آٹھ بسیں چلتی ہیں ان بسیں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کا آفیس بھی ہے بیلڈنگ پھر ان کی پارکنگ فیسیڈٹی ہے برک شاپ وغیرہ ہے تو ایکپینڈ وغیرہ بھی ہے اسی طرح ہر شہر کے اندر یہ سارے ایسٹس موجود ہیں سٹی بی کے اندر جو بیلڈنگ فرنیچر ہے وہ کون سی بسز کو سپورٹ کر رہا ہے جو سٹی بی کی بسز ہیں اب جو سٹی بی کی بسز ہیں لیٹس اے سات بسز ہیں یہ والا آفیس اور ایکپمنٹ ان کا سپورٹ کر رہا ہے نہیں تو یہ کس ٹیم کا حصہ ہے سٹی اے یعنی وہ گروپ آف ایسٹس جو ایزا ٹیم کیش کما کے دے رہے ہوتے ہیں وہ گروپ کیش جنریٹنگ یونٹ کہلاتا ہے یونٹ مطلب یونٹ آف ایسٹس گروپ کیش جنریٹنگ کیش کما کے دیتا ہے تو کیش جنریٹنگ یونٹ وہ گروپ آف ایسٹس ہے جو کیش کما کے دیتا ہے اور اس کے لئے ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے smallest identifiable ورنہ کہنے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ سارے ہیں تو ایک ہی بزنس کا حصہ تو وہ بزنس چلے گا تو یہ سب چلیں گے تو ہیں تو یہ سارے کسی نہ کسی طرح آپ اس میں connected اگر کوئی گروپ آف کالجز ہے اور انہوں نے ایک لاہور کیمپس بنایا اور ایک ونڈی کیمپس بنایا اور ایک کراچی کیمپس بنایا ہے پھر اسی طرح لاہور کے اندر مزید سی اے کیمپس علیدہ ہے بی کوم کیمپس علیدہ ہے اے سی سی کیمپس علیدہ ہے تو ہیں تو سارے ایک ہی بزنس کا حصہ لیکن ہر کیمپس اگر الگ کیش جنریٹ کر رہا ہے جیسے اگر سی اے کیمپس الگ کیش جنریٹ کر رہا ہے وہ dependent نہیں ہے کہ اے سی سی کیمپس کتنا کیش جنریٹ کر رہا ہے یا جس طرح پنجاب گروپ آف کالجز ہے بہت سارے کیمپسز ہیں ان کے ان کا بی کوم والا کیمپس جو کیش کما کے دے رہا ہے بی کوم کے سٹوڈنٹس کی فیسیں وہاں کے ٹیچرز کی سیلریز وہاں کی ایٹریٹیز وہ کیمپس سے کیش کما کے دے رہا ہے وہ کیمپس جو کیش کما کے دے رہا ہے وہ dependent نہیں ہے کہ ان کا ایم کوم والا کیمپس کیا کیش کما کے دے رہا ہے تو ویسے دیکھا جائے تو ایک ہی بزنس کے حصہ ہیں لیکن کسی حد تک ایک دوسرے سے independent ہیں تو ایسی smallest team of assets جو کیش کما کے دیتی ہے وہ کیش جنریٹنگ یونٹ کہلاتا ہے تو اس مثال میں کیش جنریٹنگ یونٹ کیا ہوا سٹی اے سٹی بی سٹی سٹی یہ تین الگ الگ کیش جنریٹنگ یونٹس ہیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے رول ہوتا کہ ٹرانسپورٹ کمپنی صرف وہی پاکستان میں آپریٹ کر سکتی ہے جو کم از کم تین شہروں کے اندر آپریٹ کرے اگر ایک شہر بھی چھوڑا تو باقی بھی بند کرنے پڑیں گے تو اب یہ تینوں شہر آپ اس میں independent ہیں نہیں اب یہ dependent ہیں اب یہ highly dependent ہیں تو اب یہ ایک دو تین سی جی او نہیں ہے یہ پورا ایک سی جی او تو سی جی او وہ گروپ آف ایسٹس ہے جس میں سارے ایسٹس ایک ٹیم کی طرح مل کے کام کر رہے ہیں اور کیش جنریٹ کر کے دے رہے ہیں سی جی او کا فیصلہ کیسے ہوگا یہ ایک سبجیکٹیو میٹر ہے یہ کوئی ایسا سٹریٹ فورڈ رول نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آئی ایس میں کچھ کنڈیشنز لکھی ہوئے ہیں کہ یہ جی کنڈیشنز پوری ہو گئی تو سی جی او ہے نہیں یہ سبجیکٹیو چیز ہے یہ منیجمنٹ نے سوچنا ہے کہ انہوں نے کس کس کو الگ الگ سی جی او ماننا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ منیجمنٹ اپنے بزنس کو منیج کیسے کر رہا ہے جیسے میں نے بھی پہلے مثال دی تھی کہ گروپ آف کالجز ہے جس کے مختلف کیمپسز ہیں اب میں آپ کو گروپ آف کالجز کی ایک مثال دے رہا ہوں تین شہروں میں کیمپسز ہیں اور ہر شہر میں سی اے کیمپس بھی ہے اے سی سی اے کیمپس بھی ہے بی کالجز کیمپس بھی ہے تین شہروں میں کیمپسز ہیں اور ہر شہر میں سی اے کیمپس اے سی سی اے کیمپس اور بی کالجز کیمپس ہے اگر منیجمنٹ کی ڈیسی این میکنگ اس طرح کی ہے اچھا ایک کیمپس ہے مراد میری پوری بیلڈنگ تو اس میں گروپ آف ایسٹس کیا ہوئے بیلڈنگ ہے فرنیچر ہے یہ ایکپینٹ ہے یہ بورڈز ہیں اگر بزنس کی منیجمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کیمپس کا انچارج اس کیمپس کے لئے ذمہ دار ہے جیسے مردی فیصلے کرے ایک کیمپس اچھا نہیں چل رہا وہ اس کیمپس اور اس ٹیم کا مسئلہ ہے دوسرا کیمپس اچھا چل رہا ہے وہ ٹیم کمائے کھائیں پیئیں گے ہر کیمپس کا ذمہ دار الگ بندہ ہے اس کے فیصلے اس کیمپس کے لئے انڈیپینڈنٹ ہیں تو سی جی یو کیا ہوگا اس بزنس کے لئے ہر کیمپس الگ سی جی یو ہے دوسری مثال ہر شہر کے اندر جتنے بھی کیمپسز ہیں ان کی منیجمنٹ ایک ہے ڈیسی این میکنگ سب کے لنگڈ ہیں اگر کراچی شہر کے سی اے کیمپس کے اندر ٹیچرز کو نکال کے پارٹ ٹائمرز لانے ہیں تو پھر ایسی سے کیمپس میں بھی ایسا ہی کرنا ہے پھر بی کم کیمپس میں بھی ایسا ہی کرنا ہے اور سارے کیمپسز کے ملا کے جو پروفٹس ہوں گے اس کی بیس پہ دیکھنا ہے کہ منیجمنٹ کو کیا پے کرنا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ شہر کے اندر جتنے بھی کیمپسیں سب سینٹرلی کنیکٹڈ ہیں جو فیصلہ کراچی کے سی اے کیمپس کے لیے ہوگا وہی فیصلہ کراچی کے ایسی سے کیمپس کے لیے ہوگا وہی فیصلہ کراچی کے بھی قوم کیمپس کے لیے ہوگا اسی طرح لہور شہر کی منیجمنٹ اور فیصلہ باد کی منیجمنٹ اور اب سی جی او کیا ہوگا اب سی جی او کس کو کہیں ہوں میں لکھ دیتا ہوں ایک ہے لہور لاہور کے اندر تین کیمپس ہیں سی اے اے سی سی اے اور بی کوم ایک ہے کراچی اس میں بھی تین کیمپس ہیں سی اے اے سی سی اے اور بی کوم اور ایک ہے فیصلہ باد اس میں بھی ایسے ہی ہے ایک میں نے مثال یہ دی تھی کہ ہر کیمپس کی منجمنٹ سیپرٹ ہے ان کے ڈسیئن سیپرٹ ہے فیصلہ باد والا سی اے کا کیمپس فیسیں بڑھا رہا ہے یہ نہیں بڑھا رہا اس کی مرضی اس کا کوئی تعلق نہیں کراچی کیمپس والا سی اے کی فیسیں کم کر رہا ہے ڈسکاؤنٹ دیے جارہا ہے اس کا ان سے تعلق نہیں ہر کیمپس کی الگ الگ ڈسیئن میکنگ ہو رہی ہے الگ الگ کلائنٹیل ہے سی جی اہو کیا ہوں گے یہ سارے الگ الگ سی جی اہو ہیں ہر کیمپس کی ڈفرینٹ مینجمنٹ ہے ہر کیمپس کے اپنے کسٹمر ہیں ہر کیمپس کی اپنی ڈیسیئن میکنگ ہے ہر کیمپس کی اپنی پرفارمنس میئرمنٹ ہے تو یہ نو سی جی یوز ہیں دوسری مثال لاہور کی منیجمنٹ ایک ہے انہوں نے ہی فیصلے ان تینوں کے کرنے ہیں اور آپ اس کے کونیکٹڈ فیصلے کرنے ہیں اگر لاہور میں رہتے ہوئے سی اے کی بلڈنگ کے اندر سارے ٹیچرز پرمنٹ ہٹا کے وزٹنگ دانے ہیں تو یہاں بھی ایسے ہی کرنا ہے منیجمنٹ کو بونسز وغیرہ دینے ہیں اسی طرح معاملہ کراچی منیجمنٹ کے ساتھ ہے اسی طرح معاملہ فیصلہ باد منیجمنٹ کے ساتھ ہے اب سی جی یو اب تین سی جی یو ہیں کیا لاہور کراچی اور فیصلہ باد تیسری مثال سی اے آپ اس میں کونیکٹڈ ہیں ایک ہی منیجمنٹ ہے جو تینوں شہروں میں سی اے کیمپسز کو دیکھتی ہے جو ڈیسیئن کرتی ہے وہ تینوں پر اپلیکیبل ہوتا ہے ایک کیمپس بند کریں گے تو دعا کی دونوں بھی بند کرنے پڑیں گے اسی طرح ایک اور ٹیم کو اے سی سی اے کی ذمہ داری دیوئی ہے تینوں شہروں کا اے سی سی اے دیکھنا ہے اس نے اسی طرح ایک اور ٹیم کو تینوں شہروں کے بی کوم کی ذمہ داری دیوئی ہے اب بھی تین سی جی یو ہیں ایک سی جی اے ایڈیوکیشن ہے ایک اے سی سی ایڈیوکیشن ہے اور ایک بی کوم ایڈیوکیشن ہے تو اس کا کوئی hard and fast rule نہیں ہے یہ subjective چیز ہے management کی سوچ پر depend کرتا ہے تو page 5 پہ cgu کی جن نیچے definition لکھے یہ بھی پڑھ لیں identifying cgu کے نیچے ایک ڈبا بنا example لکھے وہ بھی پڑھ لیں نیچے ایک point 1 ہے وہ بھی پڑھ لیں اور اس کے نیچے ڈبا بنا ہے وہ بھی پڑھ لیں اور point number 2 بھی پڑھ لیں یہ سارا کچھ بتا دیا pay number 5 اور 6 پہ cash generating unit point 1 point 2 اور جو ان کے ساتھ ڈبے ہیں وہ بھی point 3 نہیں بتایا ابھی ساتھ ڈبے ہیں وہ بھی پڑھ لیں ساتھ ڈبے ہیں وہ بھی پڑھ لیں اور پڑھ لیں اور پڑھ لیں اور پڑھ لیں ساتھ ڈبے ہیں ساتھ ڈبے ہیں ساتھ ڈبے ہیں ساتھ ڈبے ہیں ہم نے یہ یاد اکتے کہ independent ہیں کہ independent ہیں اگر dependent ہیں تو پورا کیا 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 ہمیں independent ہو لے جو کیوں ہاں جی ایک بزنس کی تین فیکٹریز ہیں چلو دو فیکٹریز لے لیتے ہیں ایک بزنس کی دو فیکٹریز ہیں اور دونوں کی منیجمنٹ سیپریٹ ہیں الگ الگ لوگ چلا رہے ہیں اس کو فیکٹری اے میں ایسٹس کیا کیا ہوسکتے ہیں فیکٹری میں بلڈنگ پلانٹر مشینری ایکپینڈ ویہیکل پوری فیکٹری یہ بناتی ہے پروڈکٹ ایکس اور یہ بناتی ہے پروڈکٹ وائے دونوں کی منیجمنٹ بھی سیپریٹ ہے ڈیسیئنس بھی الگ الگ ہیں سی جیو کیا ہے یہ اور بھی الگ الگ سی جیو ہیں الگ منیجمنٹ ہے یہ پوری فیکٹری ملکہ یہ بیچتے ہیں اور اس سے کیش آتا ہے پوری فیکٹری ملکہ یہ بیچتے ہیں اور اس سے کیش آتا ہے تو یہ دو الگ الگ سی جیو ہیں اگر پروڈکٹ وائے کا راو مٹیریل پروڈکٹ ایکس ہے اور یہ پروڈکٹ ایکس مارکٹ میں بیچنے کی بجائے اسی کو بیچ دیتا ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ مارکٹ میں بیچ سکتا تھا یا یہ اسی کے لیے ہی بنائے گا اور یہ اسی کے بنے ہوئے ہی کو یوز کرے گا تو وائے بنے گا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ آپ اس میں ایسے کونیکٹڈ ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ ایکس بناتا ہے وہ اس کے لیے ہی بن رہا ہے مارکٹ میں پروڈکٹ ایکس بکتا ہی نہیں ہے اسی طرح سے پروڈکٹ وائے بنانے کے لیے جو راو مٹیریل چاہیے وہ مارکٹ سے ملتا ہی نہیں ہے اس کو فیکٹری اے سے ہی بنوانا پڑے گا اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ملاک ایک سی جی ہوئے لیکن اگر یہ چاہتا تو مارکٹ میں ایکس بیچ سکتا تھا کیونکہ اور بھی لوگ بیچتے ہیں یہ چاہتا تو ایکس مارکٹ سے بھی خرید سکتا تھا پھر بھی دونوں بھائی کہتے ہیں جی ہم مل کے چلیں گے تو یہ صرف اسی کے لیے بنا رہا ہے مارکٹ میں نہیں بیچ رہا بیچ سکتا ہے لیکن نہیں بیچتا یہ سب اسی کو بیچتا ہے اور یہ مارکٹ سے مٹیریل ایکس خرید سکتا ہے لیکن نہیں خریدتا اسی سے خریدتا ہے اب یہ الگ الگ سی جی ہوئے یہ مثال دوبارہ سنیں فیکٹری اے پروڈٹ ایکس بناتی ہے فیکٹری بی پروڈکٹ وائی بناتی ہے پروڈٹ وائی کے لیے انفوٹ پروڈٹ ایکس ہے پہلے میں نے یہ مثال لی تھی کہ پروڈکٹ ایکس مارکٹ میں نہیں بکتا یہ پروڈٹ ایکس بناتا ہی اس لیے ہے تاکہ فیکٹری بی کو بھیجے اور فیکٹری بی اس کو استعمال کر کے پروڈٹ وائی بنائے تو بزنس کا اینڈ پروڈکٹ پروڈکٹ وائے ہے اب اس صورت میں سی جی او کیا ہے دونوں ملا کے ایک سی جی او پھر میں نے مثال یہ دی کہ یہ بے شک پروڈکٹ ایکس صرف فیکٹری بی کے لیے بنا رہا ہے لیکن مارکٹ چاہتا تو بیچ سکتا تھا یعنی پروڈکٹ ایکس کی مارکٹ ہے اسی طرح فیکٹری بی وائے بنانے کے لیے جو ایکس چاہتا ہے چاہے فیکٹری اے سے بنوالے چاہے مارکٹ سے خرید لے مارکٹ ایویلیبل ہے ایون دن یہ دونوں بس ایک ہی دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اب اس صورت میں یہ سیپرٹ سی جی او ہیں کیونکہ بے شک یہ صرف بی کو بیچ رہا ہے لیکن مارکٹ تو ہے نا چاہے تو بیچ سکتا ہے نا تو پھر یہ دونوں سیپرٹ سی جی اوز ہیں پھر انڈیپینڈنٹ اب چاہے بے شک یہ مارکٹ میں سو کا بکتا ہے لیکن یہ اس کو اسی کا بیچتا ہے مارکٹ میں سو کا بک سکتا ہے لیکن یہ اس کو اسی کا بکتا ہے اس کے لئے ٹم استعمال دوتی ہے ٹرانسفر پرائسنگ یہ آپ لوگ ڈی ایف ڈی میں پڑھیں گے اگر یہ پروڈٹ ایکس مارکٹ میں سو کا بکتا ہے لیکن یہ مارکٹ میں بیچنے کی بجائے اس کو اسی کا بیچ دیتا ہے تو اب یہ ہم نے کیا فیصلہ کیا تھا یہ ملا کے ایک سی جیو ہے یا الگ الگ سی جیو ہے الگ الگ تو جب الگ الگ سی جیو ہیں تو ان کی الگ الگ ویلی ان جیوز نکلے گی اس کی سیلز الگ نکلے گی اس کی پرچیزز الگ نکلیں گی ہو کیا رہا ہے کہ یہ اس کو اسی روپے کا بیچ رہا ہے لیکن مارکن میں سو کا بیچ سکتا تھا تو ویلی ان جیوز نکالتے ہوئے کیا کیا جائے گا کہ اس کی سیلز سو روپے ہے اور اس کی پرچیز سو روپے کے اسی روپے دوبارہ سنیں یہ ایکس مارکٹ میں بیچ سکتا ہے سو کا لیکن اس کو اسی کا بیچتا ہے تو پھر یہ مارکٹ سے سو کا خرید سکتا ہے لیکن اسی کا خریدتا ہے یہ اسی ٹرانسفر پرائس ہے یہ بی ایف ڈی میں پڑھیں گے آپ چونکہ مارکٹ ایجسٹ کرتی ہے اور ہم ان دونوں کو سیپریٹ سی جی یوز کہہ رہے ہیں تو پھر ہر ایک کی الگ الگ ویلی جوز نکالنی پڑے گی تو جب اس کی ویلی جوز نکال رہے ہوں گے اور اس میں سیلز بھی تو لینی ہوں گی تو وہ سو روپے لیں گے اسی روپے نہیں ایکچولی یہ کتنے کا بیچ رہا ہے اس کو لیکن ہم سو مانیں گے کیونکہ مارکٹ میں سو کا بیچ سکتا تھا یہ مٹیریل کتنے کا خرید رہا ہے لیکن ہم سو مانیں گے کیونکہ مارکٹ سے خریدتا تو سو کا ملتا یہ پوائنٹ نمبر تھری سارا پڑھ لیں تیجیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی ویلین جوز نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ یہ کیش جنریٹ نہیں کر رہے تھے لیکن یہ مل کے بسس کو سپورٹ کر رہے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری ٹیم کیش جنریٹ کرتی ہے تو اگر ہم اس پوری ٹیم کی ویلین جوز نکالیں گے پھر تو پھر ہمیں اس پوری ٹیم ہی کی ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی کیونکہ اگر ویلین جوز پوری ٹیم کی نکل رہی ایز اینگل جنریٹ ایز ای سی جی یو تو پھر ہمیں باقی کام بھی پوری ٹیم کے کرنے پڑے گی باقی کام کیا پھر ہمیں پوری ٹیم کی ٹوٹل فیر ویلی لیس کاؤسٹو سیل نکالنی پڑے گی اور ان دونوں میں سے جو ہائر ہوگی وہ پوری ٹیم کی ریکاوریبل اماؤنٹ ہوگی اور پھر اس کو کمپیر کس سے کریں گے پوری ٹیم کے کیرنگ اماؤنٹ سے تو اگلی ہیڈنگ دیکھیں ہیں ریکاوریبل اماؤنٹ اور کیرنگ اماؤنٹ آف سی جی یو تو جو سی جی یو کی ریکاوریبل اماؤنٹ نکلے گی یعنی ہائر آف ویلیو ان جوز اور فیر ویلی لیس کاؤسٹو سیل اس کے لیے رولز وہی ہیں جو انڈیویجل ایسٹ کے لیے تھے کیا رولز کہ فیوچر کیا ایش لوز میں کیا کیا شامل کرنا ہے کیا کیا شامل نہیں کرنا وہ جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ ہم نے کون سے کیا ایش لوز شامل کرنے ہیں کون سے شامل نہیں کرنے ہیں جو رولز سنگل ایسٹ کے لیے تھے وہی اس پورے گروپ کے لیے بھی ہیں تو پھر وہ پرویجن بنائی وی تھی نا آلیڈی بنی وی ہے کاؤسٹ میں ڈیبٹ کیا ہے تو پرویجن کریٹ کیوئی ہے وہ آلیڈی بنی وی ہے پھر تو ایسا خرچہ جس کی آلیڈی لیابیلیٹی بنی وی ہے وہ کاؤسٹو سیل میں نہیں لینا یہ کل پڑھا تھا تو سی جی یو کی ریکاوریبل اماؤنٹ ایسے ہی نکلے گی جیسے ہم انڈیویجول کی سیکھ کیا ہیں اور اگر ہم نے یہ چار ایسٹس ملا کے سی جی یو کہا ہے اور ان چاروں کی ریکاوریبل نکالی ہے تو کیرنگ اماؤنٹ کس کی نکلے گی پھر انہی چاروں کی نکلے گی تو یہ پوائنٹ ون اور ٹو پڑھ لیں پیج سکس پہ ہوں میں ریکاوریبل اماؤنٹ اور کیرنگ اماؤنٹ اف سی جی یو پوائنٹ ون اور ٹو بتا دیا میں نے پیج سکس پہ ہوں میں پوائنٹ ون ڈو اوکی پوائنٹ ون ڈو اوکی پوائنٹ ون ڈو سمجھاتا ہوں بات تو سی جی ہی ہو رہی ہے لیکن میں پلانٹ سمجھا رہا ہوں تاکہ پوائنٹ سمجھ جائیں آپ ایک پلانٹ کی کیرنگ اماؤنٹ ہے ہنڈرڈ اور اس پلانٹ کے لئے ہم نے پروویجن فور ڈسپنسلنگ بھی بنائی ہوئی ہے پھرس کر لیتے ہیں دس کی تو وہ لائیبیلٹیز میں پروویین فور ڈسمنٹلنگ آ رہی ہوگی دس کی پروویین فور ڈسمنٹلنگ بنی ہونے سے یہ ویلیو زیادہ آئی ہوئی ہے یا کم ہوئی ہوئی ہے ہم نے پروویین فور ڈسمنٹلنگ بنائی ہوئی ہے اس وجہ سے پلانٹ کی کسٹ زیادہ نکلی ہوئی ہے کہ کم ہوئی ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہوئی ہے نا پلانٹ ڈیبیٹ پروویین کریڈٹ ہم نے پلانٹ ڈیبیٹ کیا ہے تو پروویین کریڈٹ کیا نا تو پروویین ریکارڈ ہوئے ہونے سے پلانٹ کی کیریک اماؤنٹ ہائر ہے جب ہم اس پلانٹ کی فیئر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل نکال رہے ہیں اور پلانٹ کی جو فیئر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل ہے یعنی بکے گا تو کتنے کا بکے گا اب وہ کوئی ایکسپرٹ ویلیو لگوارہ ہوگا وہ کہے گا اچھا میں اس کو بیشتا ہوں مارکٹ سے پتا کروں گا وہ ایکسپرٹ ایک ویلیو لگائے گا ہم کیرنگ اماؤنٹ تو سو ہی لیں گے لیکن اگر ویلیو لگانے والا اچھا اب میں پلانٹ کا ذکر کر دیا نا اب میں ساتھ فیکٹری بول دیتا ہوں یعنی اب میں پورے سی جی او کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر پلانٹ بھی لگا ہوا ہے تو پورے فیکٹری سی جی او کی جب کوئی ایکسپرٹ فیئر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل نکال رہے ہیں اور وہ آگے میں بتاتا ہی کہ جی اس کے جو ریٹ لگ رہے ہیں وہ لوگ پیسے کاٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم نے تو پلانٹ اکھاڑنا ہے ہمیں تو خرچہ پڑے گا ہم تو اس کا خرچہ نیٹ کر کے تمہیں بتائیں گے ہم اس کا خرچہ تمہیں نیٹ کر کے ویلیو بتائیں گے اس کے بغیر ہم تمہیں ویلیو نہیں بتائیں گے دوبارہ سنیں ہمارا جو ویلیور ہمیں ریٹ بتا رہے ہیں ہم فیئر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل نکال رہے ہیں نا تو ہمارا جو ویلیو اور ہمیں فیر ویلیو بتا رہا ہے کہ جی یہ اس کا مارکٹ میں ریٹ لگ رہا ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو مارکٹ میں ریٹ لگ رہا ہے تو ریٹ لگانے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ تو ذبہ داری جڑی بھی ہے ہمیں تو اس کا بھی خرچہ کرنا پڑے گا ہم اس کے پیسے کاٹ کے تمہیں ریٹ بتائیں گے یعنی اب جو وہ ہمیں ریٹ بتا رہا ہے وہ اس کے بغیر نہیں بتا رہا اس کے بغیر سے مراد ہے اس کو کنسیڈر کر رہا ہے کہ نہیں اس کے پیسے ہم نے کاٹنے ہیں تو وہ جو ہمیں ریٹ مل رہا ہوگا وہ تھوڑا مل رہا ہوا کہ زیادہ ہوگا اگر وہ اس کے پیسے کاٹ رہا ہوگا تو تھوڑا مل رہا ہوگا نا فرض کرتے ہیں نوے کیونکہ اس نے یہ پیسے کاٹ کے بتایا ہے ہمیں اب میں بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ ایسیڈ ایمپیرڈ ہے حالانکہ یہ فیئر کمپیرزن نہیں ہے کیوں فیئر نہیں ہے اس میں دس ایڈڈ ہے جبکہ وہ کہہ رہا ہے نہیں میں اس کے پیسے کاٹ کے تمہیں بتاؤں گا تو یہ فیئر نہیں ہے فیئر کمپیرزن کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہماری فیکٹری میں جو کہ ایک سی جی ایو ہے اس میں یہ 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 ایسٹس ہیں اور ساتھ یہ لائیبیلٹی بھی ہے اب اس سی جی ایو کی کیرنگ اماؤنٹ بن جائے گی نائنٹی اور اس کو پھر ہم کمپیر کریں گے ہاں سب صحیح ہے تو اگر ہمیں جو ریکاوریبل اماؤنٹ مل رہی ہے وہ ریٹ لگانے والا اس کے پیسے کاٹ کے ریٹ لگا رہا ہے تو پھر ہمیں اس لائیبیلٹی کو بھی اس سی جی ایو کی کیرنگ اماؤنٹ نکالتے ہوئے نیٹ کرنا پڑے گا تاکہ نیٹ فگر نکلے اور فیئر کمپیرزن ہو یہ پوائنٹ 3 پڑھ لیں تاکہ نیٹ فگر نکالتے ہو تاکہ نکالتے ہو تاکہ نکالتے ہو تاکہ نکالتے ہو تاکہ نکالتے ہو چوتھا پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں چوتھا پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں فیکٹری ایک سی جی ہوا ہے اور ہم پوری فیکٹری کو جب سی جی ایو کہہ رہے ہیں تو اس میں جو کچھ شامل ہے وہ سب سی جی ایو کا حصہ ہے پلانٹ ہے مشینری ہے بلڈنگ ہے ایکیپمنٹ ہے اب اگر ہم اس کی فیئر ویلیو لیس کاؤس ٹو سل لگواتے ہیں تو وہ پوری چلتی ہوئی فیکٹری کی فیئر ویلیو لیس کاؤس ٹو سل لگے گی کہ ہم یہ فیکٹری ہی کسی کو بیج لیں اور ہو سکتا ہے کہ اس لگی بندی فیکٹری کے یعنی پورے چلتے ہوئے یونٹ کی مارکٹ میں ویلیو ہی نہ لگ پاتی ہو جب تک سٹاکس نہ ہوتے ہوں اس میں ہو سکتا ہے اس بزنس کا موڈل ایسا ہو کہ اچھے خاصے سٹاکس مینٹین سٹاکس انوینٹری سٹاکس مینٹین کرنے پڑتے ہوں تو ہی یہ فیکٹری زندہ رہ سکتی ہو بغیر سٹاک مینٹین ہوئے ان کا کام رک جائے گا اور اسی وجہ سے فیکٹری کی جو مارکٹ میں فیئر ویلی لگتی ہے وہ لگتی ہی انکلوڈنگ سٹاکس ہیں سٹاکس کے اوپر آئے سٹاکس لگے گا کیوں نہیں کیونکہ اس کے اوپر اپنا آئی ایس ٹو ہے تو اس پہ آئی سٹاکس لگتا تو نہیں ہے جب لگتا نہیں ہے تو پھر سی جی او کے اندر اس کو شامل بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن مجبورن اگر اس کی ریکاوری بل اماؤنٹ ہے ہی سٹاکس کو شامل کر کے اگر اس کی ریکاوری بل اماؤنٹ فیکٹری کی ہے ہی انکلوزیز او سٹاکس تو فور کمپیرزن پرپوزز ہمیں کیرنگ اماؤنٹ میں بھی سٹاک کی کیرنگ اماؤنٹ ایڈ کرنی پڑے گی دوبارہ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری فیکٹری سب ملا کے تین سو ملین کی بکتی ہیں تو اس تین سو ملین میں اس سٹاک کا ملنے والا پیسہ بھی تو ہے نا اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہوئے سٹاک کی کیرنگ اماؤنٹ نہ لیں لیکن فائدہ سٹاک کا لے رہے ہیں تو یہ فیر کمپیرزن نہیں تو ہمیں پھر کیرنگ اماؤنٹ میں اس سٹاک کی کیرنگ اماؤنٹ بھی شامل کرنی پڑے گی یہ پوائنٹ فور میں لکھا ہوا اپ места کھتا ہے سٹاک کی شامل کرنا رو uso پڑا کی sca figured ہمیں 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 آج بلد اگر اگر ٹیسٹ ہوتی ہے چیز تو اور وہ آپ کو سی جیو کا حصہ بنا کے دے رہا ہے تو اٹمینز کہ یہ بھئی والا کیس ہے اچھا ابھی نا کچھ چیزیں سکپ کر کے ہم لاؤس کیلکلیشن پہ آتے کیونکہ ابھی اگر میں آپ کو یہ گوڈویل اور کارپوریٹ ایسٹ سمجھاؤں گا تو ابھی فیلحال سمجھ نہیں آئیں گے یہ دو پیجے سکپ کر دیں اور پیج نمبر ایٹ پہ آجائیں پیج نمبر ایٹ کے مند میں ایک ہیڈنگ ہے ایمپیرمنٹ لاؤس آف سی جیو ہم نے سی جیو میں سارے ایسٹس ملائے اور سی جیو کی کیریگ ایماؤنٹ کیسے نکلے گی کی کیریگ ایماؤنٹ کو ایڈ کر لیں گے سارے ایسٹس کی کیریگ ایماؤنٹ کو ایڈ کر کے سی جیو کی کیریگ ایماؤنٹ آگئی ساتھ سو ملین پورے سی جیو کی ریکاوریبل ایماؤنٹ تھی چھے سو پچاس ملین پورے سی جیو پہ لاؤس ہو گیا پچاس ملین اب مسئلہ کیلکولیشن کی حد تک تو پتا چل گیا کہ پچاس ملین پورے سی جیو کا لاؤس ہے لیکن اس کی اکاؤنٹنگ کرنی ہے تو بکس میں کوئی سی جیو نام کا اکاؤنٹ تھوڑی آ رہا ہوگا اکاؤنٹ تو چاروں الگ الگ آ رہے ہوں گے تو اگلا مسئلہ کیا ہوا کہ اس پچاس کو ان چاروں میں کتنا کتنا بانٹنا ہے تو اگر سی جیو پہ لاؤس ہے تو پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لاؤس ان میں بانٹنا کیسے انصاف کیا ہے سب میں برابر بانٹ دیں یہ انصاف نہیں فیر نہیں ہے جو جتنا مہنگا زیادہ لاؤس پر اس کو برداشت کرنا چاہیے تو اصول یہ ہے کہ ان کی کیرنگ اماؤنٹس کی ریشو میں بانٹ دیں لاؤس ان کی کیرنگ اماؤنٹس کی ریشو میں بانٹ دیں にیو دکھا question number یہ جب آپ کو practice questions دیئے میں ان میں question number 2 پہ آئے question 2 solve کراتے کراتے میں آپ کو یہ impairment loss سکھانے لگا ہوں تو آپ question 2 پڑھ لیں اس کو solve کراتے کراتے کیا موسیقی پڑھنے تو میں شروع کرتا ہوں پڑھنے تو میں شروع کرتا ہوں پڑھنے تو میں شروع کرتا ہوں موسیقی 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 لینڈ ہے کرنگ اماؤنٹ بھی بتا دے نا 150 ٹھیک ہے 200 Plant 700 Equipment 180 120 120 اور اس کے بعد لکھا ہے گوڈویل بھی اسی CGU کا حصہ ہے چلو کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں کتنی 50 ٹوٹل 1400 یہ ہو گئی CGU کی کرنگ اماؤنٹ CGU کی recoverable اماؤنٹ نکالتے ہیں CGU کی recoverable اماؤنٹ کے لئے ایک تو ہے پورے CGU کی فیر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل پوائنٹ نمبر فور میں کتنی 1200 تو پھر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل ہو گئی 1200 ویلیو ان یوز نکال لیتے ہیں ویلی ان یوز کے لئے کیش فلوز کی ڈسکاؤنٹنگ کرنی پڑے گی یہ پوائنٹ نمبر فائیو میں اس کے کیش فلوز دیئے ہوئے ہیں اچھا یہ ڈسکاؤنٹنگ کل کر چکے تو میں ابھی اس پر ٹائم نہیں لگا رہا یہ آپ خود کر سکتے ہیں اس کا سلوشن بھی پیچھے ہے یہ ڈسکاؤنٹنگ آپ کر لیں گے کر لیں گے پانچ سال تک 250 250 250 250 250 250 ہوگا اور چھٹے ساتھ میں آٹھ میں سال میں 180 140 110 اور اس کے بعد آٹھ میں سال پہ ہی 210 بھی ہوگا ڈسکاؤنٹ کس ریٹ پہ کریں گے پری ٹیکس پہ تو ہم سات پرسنٹ پہ نہیں دس پرسنٹ پہ ڈسکاؤنٹ کریں گے کیونکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کے بارے میں سیکھا تھا کہ وہ پری ٹیکس ریٹ ہوتا ہے تو آپ جب ان کیش فلوز کی پی وی نکال لیں گے جو آپ نکال لیں گے وہ آ جائے گی 1271 یہ کر لیں نا بعد میں ضرور recoverable 1271 تو recoverable amount ہے 1271 کتنا loss ہو گیا 129 carrying amount زیادہ ہے recoverable amount کم ہے impairment loss ہو گیا 129 اچھا ابھی میں جو impairment loss charge کرنے لگا ہوں پہلی دفعہ میں صحیح نہیں کر رہا میں آپ کو step by step سکھانے لگا ہوں کیا exam میں ایسی کرنا پڑے گا نہیں صرف concept سمجھانے کے لئے میں اس کو پہلے غلط پھر غلط پھر غلط اس طرح سے کرنے لگا ہوں ابھی کیا سکھایا loss کو کیسے بانٹنا ہے carrying amount کی ratio میں تو اس 139 کو اس 139 کو ان سب کی ratio میں بانٹ لیتے ہیں کیا طریقہ ہوگا سب کی by this multiply 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 by this ایک اوپر سے شروع کردے ایک نیچے سے شروع کردے چلا 14 ادھر ادھر یہ سemmentہ ہے یہ پہفہ کام ہیں یہ پہچ leisten ہے پہلے ٹورے ہیں 129 کی سالس کو فور کر دیتا تو جو ابھی طریقہ بتایا کہ لاؤس کو سارے ایسٹس میں ان کی کیرنگ اماؤن کے پروپورشن میں بانتے ہیں اس کا تو آنسر یہ ہو گیا لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے اس کی ایک وجہ دیکھتے ہیں گوڈویل ہوتی ہے اچھا نام اور آئے 38 میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ جو انٹرنلی جنریٹڈ گوڈویل ہے یعنی بزنس نے اپنی محنت سے جو اپنا اچھا نام بنایا ہے وہ بیلنشیٹ میں ایسٹ نہیں آ رہا ہوتا ہاں اگر کوئی یونٹ خریدہ ہے کوئی فیکٹری خرید لی اور اس فیکٹری کو خریدنے کے لیے پیسے زیادہ دیئے تو پھر وہاں پر ایک پرچیسٹ گوڈویل آ سکتی ہے بلکل ہو سکتا ہے پورے شہر کے اپریشنز خریدے دو چار فیکٹریز تھی ان کے لیے زیادہ پیسہ دیا وہ گوڈویل ہیں اب یہ پرچیسٹ گوڈویل ہیں پرچیسٹ گوڈویل کس کا اچھا نام تھا ہم نے جو فیکٹری خریدی اس کے پرانے چلانے والوں کی محنت کی وجہ سے جو اچھا نام بنا تھا وہ گوڈویل تھی جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ان کی محنت سے ہٹ کے ہماری محنت آنی شروع جائے گی جیسے اگر ایک دکان دار ہے بڑا اچھا بزنسمن تھا کس سرویس روائیڈر ہے کس درزی ہے چلے اب اس دکان پر اس درزی کی قابلیت کی وجہ سے کسٹمرز آتے تھے دکان چلتی تھی وہ درزی چھوڑ کے چلا گیا اور مثال کوئی ہوتل ہے وہاں پر بڑے اچھے شیفز ایک دو تھے ان کے ہاتھ کا ذائقہ بڑا اچھا تھا اس کی وجہ سے وہ جگہ چلتی تھی مشہور تھی تو وہاں کسٹمر آنے کے چانسے زیادہ تھے بنسبت کوئی نیا ریسٹرنٹ کھلتا تو یہ ہوتی ہے گوڈ ویل اب کسی نے ان سے وہ ریسٹرنٹ خریدا پرانے مالکوں سے اور پرانے لوگوں کو نکال دیا اگلی دن سے کسٹمر بند ہو جائے گا نہیں کسٹمر آئے گا کچھ عرصہ تو پرانوں کے نام کی وجہ سے چل رہا ہوگا لیکن اب مزید کیوں چلے گا اگر نئے والے بھی اچھے ہوں گے تو تو پرانے والوں کا نام ایک وقت تک مدد دے گا اس کے بعد ہمارا نام ملنا شروع ہو جائے گا پھر ہماری محنت ہونی شروع ہو جائے گی تو اب جب ہماری محنت شروع ہو جائے گی تو وہ پرچیز گوڈ ویل کنورٹ ہونی شروع ہو جائے گی انٹرنلی جنیڈیٹڈ میں اور انٹرنلی جنیڈیٹڈڈ تو آتی نہیں ہے بیلنس چیٹ میں اس لیے پرچیز گوڈ ویل کو ایسٹ بنا تو لیتے ہیں لیکن کراہت کے ساتھ مجبوراً ایسٹ بنا لیا اور جب پہلا موقع ملے اس کو بس نکالو بکس میں سے کیونکہ بڑی آرویٹری ریجیز ہے نا دوسروں کی محنت کی وجہ سے اب جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ہماری محنت شامل ہوتی جائے گی اس کے اندر تو پوری کوشش ہے سٹینڈرڈز کی کہ ایس سون ایس پاسیبل یہ بکس میں سے نکلے تو اس کا جو سرہری موقع ہوتا ہے وہ پورے سی جی او کی ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کیوں ہو رہی ہے کہ اب شاید حالات خراب ہو رہے ہیں اچھا گوڈ ویل کو نکالو اب یہ نہیں رہا اچھا نام تو جب بھی سی جی او کی ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ ہوگی آئی ایس کا رول یہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش کریں گوڈ ویل کو فارق کریں تو اس لیے جب ہم حصے بانٹیں گے تو حصے بعد میں بانٹیں گے پہلے پوری گوڈ ویل فتم کریں گے تو ون ٹوئنٹی نائن میں سے پہلا شکار ہوگا گوڈ ویل کا تو یہ جو گوڈ ویل ہے ففٹی یہ سارا کا سارا لاؤس ون ٹوئنٹی نائن میں سے گوڈ ویل کو تو ففٹی چارج ہو جائے گا باقی کتنا رہ گیا اب یہ سیونٹی نائن ان کو بٹے گا بانٹیں اچھا کن کو بٹے گا ان کو بٹے گا چودہ سو کے سافتے نہیں بٹے گا سیونٹی نائن ڈیوائیڈڈ بائی تیرہ سو پچاس انٹو دیر سو دو سو سات سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایس نائن ٹویلو 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 یہ 50 والی بات ٹھیک ہے ٹو 50 پہلے گودویل اس کے بعد جو بچا وہ باقیوں کو ہم نے proportionate کرتی ہے لاؤس مانٹنے کے بعد assets کی carrying amount کم ہو جائے گی, بڑھ جائے گی کم ہو جائے گی آگر یہ cgu نہ ہوتا individual asset ہوتے تو ہم asset کو impair کرتے ہیں جب اس کی recoverable amount carrying amount سے individual asset کو impair کپ کرتے ہیں جب اس کی recoverable amount carrying amount سے کم ہوتے ہیں آگر ایک asset ہے جس کی کیرنگ اماؤنٹ ہے پچاس اس کی فیر ویلیو لیس کاؤس ٹو سیل ہے فورٹی فائیو اس کی ویلیو ان جوز نہیں پتا تو ہم اس کی ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ویلیو ان جوز ضروری ہوتی ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس کی ریکاوریبل اماؤنٹ پینتالیس سے کم نہیں ہوگی یہ نہیں پتا یہ تو پتا ہے نا پینتالیس ریکاوریبل اماؤنٹ پینتالیس سے کم نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر یہ اس سے کم ہوتی تو یہ ریکاوریبل ہوتی یہ زیادہ ہوتی تو پریز زیادہ والی ریکاوریبل ہوتی تو اس کی ریکاوریبل اماؤنٹ پینتالیس سے کم ہرگز نہیں ہو سکتی ان ادر ورڈز اس کو ہم پانچ سے زیادہ لاؤس نہیں ڈال سکتے وہ نائنصافی ہو جائے گی تو جب ہم اس سیونٹی نائن کو ان میں باتیں گے رکھتا ہے کسی ایسٹ کے ساتھ نائن ساپی ہو جائے تو اس نائن ساپی سے بچنے کے لیے آئی ایس نے ایک لیمٹ بتا دی کہ آپ جب لاؤس ان کو بانٹ رہے ہوں گے تو کچھ چیزوں کا خیال رکھ لینا ہے کسی کے ساتھ نائن ساپی نہیں ہونی چاہیے آئی ایس نے ایک لیمٹ بتا دی وہ لیمٹ یہ ہے کہ جب آپ ان کو لاؤس بانٹیں تو ایسا نہ ہو کہ فرض کر اب جیسے لینڈ کے ساتھ میں کتنا لاؤس آیا ہے نائن آیا نا لینڈ کے ساتھ میں اگر لینڈ کی فیر ویلی لیس کسٹو سیل ون فورٹی ایٹ ہے ون فورٹی ایٹ نو لاؤس بانٹنے سے کیرنگ اماؤنٹ تو ون فورٹی ون پہ گر جائے گی ون فورٹی ایٹ سے نیچے نہیں جانی چاہیے تھی تو یہ لیمٹ لگا دی آئی ایس نے کہ جب آپ لاؤس بانٹنے لگیں تو ایک لور لیمٹ بتا دی یہ لور اس سے نیچے نہیں لے جانا کس کو نیچے نہیں لے جانا جب ایسٹ کو لاؤس چارج کریں گے ایسٹ کی کیرنگ اماؤنٹ ہم کھینچ کے نیچے لا رہے ہوں گے نہیں اس سے نیچے نہیں جانا تو لاؤس چارج کرنے کی ایک لور لیمٹ بتائیے آئی ایس نے پیج ایٹ پہ نوٹس میں پیج ایٹ پہ چاہیے پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 پڑھ لیں پہلے تو یہ جو پہلے تو 1 اور 2 پڑھ لیں موسیقی پرو ریٹا پروپورشنیٹ کو کہتے ہیں کریگ اماؤنٹ کے پروپورشن میں پوائنٹ ٹو کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے وہ لال رنگ کے لاؤس ڈال دی ہیں تو یہ ایمپیرمنٹ لاؤس کنسیڈر ہوں گے ہر ایک ایسٹ کے لئے یعنی لینڈ کا ایمپیرمنٹ لاؤس 9 ہے بیلڈنگ کا ایمپیرمنٹ لاؤس 12 ہے پلانٹر ماشینری کا ایمپیرمنٹ لاؤس 41 ہے یہ پوائنٹ نمبر 2 کا مطلب ہے کہ دیس ریڈکشنز ان کیرینگ اماؤنٹ شیل بھی ٹیٹیر ایمپیرمنٹ لاؤس اون انڈیویجیل ایسٹ نمبر 3 کہ جب آپ یہ لاؤس بانٹنے لگیں تو یہ دیکھ لینا کہ کیرینگ اماؤنٹ نیچے نہ جانے پائے بیلو دی ہائیسٹ آف یعنی ان تینوں میں سے جو ہائیسٹ ہے دیکھیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ان تینوں میں سے کسی سے بھی نیچے نہیں جائے گا جب اس ہائیسٹ سے نیچے نہ جائے تین چیزیں ہیں یہ تین منزلیں ہیں یہ تین پوائنٹس ہیں پہاڑ کے اوپر آسمان سے کوئی بندہ نیچے آ رہا ہے ان میں سے کسی سے بھی نیچے نہ جائے تو وہ تب ہی ہوگا نا جب ہائیسٹ والے سے نیچے نہیں جائے گا تو جب اس سے نیچے ہی نہیں آیا تو ان سے نیچے کیسے آئے گا تو ان تین میں سے ہائیسٹ سے نیچے نہیں جانا چاہیے بیلو دی ہائیسٹ آف اگر کسی کی فیر ویلی لیس کاؤسٹو سیل پتا ہے اس سے نیچے نہ جائے ویلی ان جوز پتا ہے اس سے بھی نیچے نہ جائے اور زیرو سے نیچے نہ جائے کا مطلب اب اس سوال پر واپس آتے ہیں زمین کے ساتھ ہو گئی ہے نائنسافی زمین کے ساتھ کیوں نائنسافی ہو گئی اس کو تو ایک روپیہ بھی چارج نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی فیئر ویلی لیس کاؤسٹو سیل تو آلڑی ریٹسو سے زیادہ ہے تو یہ چارج ہو گیا یہ بھی غلط ہے تو اب صحیح کیا ہوگا کہ اس 129 میں سے گوڈویل کو 50 جائے گا لینڈ کو کچھ بھی نہیں جائے گا اور جو 79 رہ گیا وہ ان چاروں میں بٹے گا اب صحیح ہوگا اب صحیح ہوگا اچھا اب اس کا ایکزیم سلوشن دیکھیں کہ ایکزیم میں اس کو کیسے ہینڈل کریں اب اس کا ایکزیم سلوشن بنا کے دیتا ہوں یہ تو سمجھا رہا تھا نا میں ایک ایک کر کے اس لیے بار بار کٹے لگائے تھا اب اس کا ایکزیم سلوشن دیکھتے ہیں کہ اس کو ایکزیم میں کیسے ہینڈل کریں ایکزیم میں ایسے ہینڈل کریں کہ یہ گوڈویل کے سامنے تو اس میں سے 50 لکھ دیں اب جو باقی رہ گئے ان میں سے لینڈ ابھی ہی نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کوئی لاؤس چارج نہیں ہونا تو اس پہ ایسی ڈیش لگا دیا ذرا بھی گنجائش نہیں ہے نا already سے زیادہ ہے اس پہ ویسی ڈیش لگا دیا باقیوں کے بارے میں کوئی limit تو نہیں دی نہیں تو ان باقیوں میں پھر لاؤس پارٹ دے یعنی یہ جب میں black column بنا رہا ہوں یہ صحیح exam solution اب آپ باقی 79 اور یہ working بنا کے دکھائیں بقیدہ آپ کہیں جی remaining loss allocation remaining loss کتنا ہے 129 minus 50 یعنی 79 اور allocate کرنا کس میں ہے building میں plant machinery میں equipment میں اور furniture میں 200 700 180 اور 120 1200 ان میں loss باٹنا ہے 79 یہ working ہو گئی کہ ان میں اس ratio میں 79 بٹے گا اور جب یہ working کر لی تو وہ answer ہم یہاں لگ دائیں سیدھے 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 اک پیس آریา آگے آگے لئے آگے 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 موسیقی 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 کتنا بند گئے بیلدن کو 13.1 سر 13 پوائنٹس میں بلکل کر سکتے ہیں اسی بس مرے بون نہیں تھا پلانٹ ہے مشینری 40 6 ایک اپنٹ ہم 12 furniture تو اگر اس سوال کی ریکوائرمنٹ تھی کہ لاؤس ایلوکیٹ کر دیں یہ لاؤس ایلوکیٹ ہو گیا اگر اس سوال کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جنرل انٹری کر دیں تو ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبٹ 129 ایک ایمپیرمنٹ بیلدنگ 13 ایک ایمپیرمنٹ پلانٹ ہے مشینری 46 ایک ایمپیرمنٹ ایکوپنٹ 12 ایک ایمپیرمنٹ فنیچر اگر پوچھا ہے کہ کہنگ اماؤنٹس آفٹر ایمپیرمنٹ لاؤس بتا دیں تو تو this مائنس this یہ آنسر آ جائے بہتر ہے لیکن اگر سوال میں ہے ایمپیرمنٹ دیپریسیشن کی کیلکیشن نہیں ہے تو پھر چاہے نہ ورڈ یوز کریں دیپریسیشن کا question 3 دیکھ لیں question 3 سوال میں ہے пятی ou Arãول سوال سوال میں ہے موسیقی 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 بھی موسیقی موسیقی امپیئر کریں گے پھر سی جی او پہ آئیں گے جو گوڈویل کو ایلوکیٹ کرنے کے بعد نہیں نہیں یہ جو گوڈویل کو ایلوکیٹ کرنے کے بعد یہ صرف سی جی او کی پہچانے گے وہ سی جی او جس میں گوڈویل بھی شامل ہے بس یہ مطلب اس کا ٹھیک ہے پہلے اس ایسٹ کو امپیئر کریں گے جو اکیلا ہو سکتا ہے چلے اب question 3 پہ آتے ہیں question 3 میں point number 3 ایک software ہے جو ہمارے پاس 300 کا آ رہا ہے لیکن management نے سوچا ہے کہ یہ تو فارے گیا اب انہوں نے اس کو replace کر لینا ہے اور ایک party سے بات بھی چل رہی ہے جس نے ہمیں کہا ہے کہ وہ 100 million میں software خریدنے کو تیار ہیں اور بس ہم اس کو کچھ ہی عرصے میں ختم بھی کرنے ہیں بیچ دیں گے اس کو نیا لے آئیں گے اس کی جگہ تو اگر ایک ایسٹ بس بیچ رہی ہو تو اس کی fair value less cost to sell اور value and use برابر ہوتی ہے تو اس software کی value and use بھی اور fair value less cost to sell بھی 100 ہے یعنی اس کی recoverable amount 100 ہے carrying amount تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ software impaired ہے ہمیں نظر آ گیا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 200 impairment ہے تو cgeo پہ بات میں جائیں گے پہلے ہم اس ایک کو impair کریں گے پہلے یہ impair ہوگا اس کے بعد cgeo کی بات کریں گے لیکن ہم یہ کام combine بھی کر سکتے ہیں combine کیسے کر سکتے ہیں یہ تو rule ہو گیا نا کہ پہلے اس asset کو impair کرنا ہے پھر باقی cgeo پہ آنا ہے لیکن اگر ملا کے بھی کر لیں گے تو مسئلہ نہیں ہے ملا کے کیسے کریں گے ملا کے ایسے کریں گے کیا کیا assets ہیں land لینڈ کتنی ہزار کتنی کتنی جبکہ اس کی ریکاوری بھیل کتنی ہے تو آٹھ سو کا لوس آگیا ہے میں نے کہا کمبائن کر لیں تو کمبائن ایسے کر لیں کہ آپ سب سے پہلے اس انڈیویجن ایسٹ کو لوس چارج کر دیں یعنی دو سو اس کو سیدھا سیدھا لوس چارج کر دیں تو سی جی ایو میں جو ترتیب ہے نا کہ پہلے گوڈ ویل پھر باقی پروپورشن ایٹ تو اس ترتیب پہ جانے سے پہلے ہی اس انڈیویجن کو لوس چارج کر دیں دو سو اس کو چارج ہو گیا آٹھ سو میں سے دو سو اس کو چارج ہو گیا اب رہ گیا مسئلہ باقی چھے سو کا تو اس چھے سو کے لیے سی جی ایو والا کام شروع کر دیتے ہیں اچھا اگر ہم ایسے کرتے ہیں نا کہ پہلے اس پر ایم پیمنٹ لوس چارج کر لیتے چلو دو سو کا لوس چارج کر لیا چارج کرنے کے بعد یہ کتنا آ جاتا سو یہ یہ چھے سو تو بھی چھے سو ہی آنا تھا سی جی ایو کیس سے تو اگر آپ ساتھ کر لیں تو ساتھ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ گوڈویل اور باقیوں سے بھی پہلے اس ایسٹ کو بانٹ لیں جو کنفرم ایمپیرڈ ہے تو پہلے دو سو بانٹ لیا اب اگلا نمبر گوڈویل کا پھر ایک دو تین چار اب ان کو بانٹتے ہیں اچھا ان چاروں میں سے کسی کے لیمٹ ہے لینڈ کی ہے نا تو اس طرح کے ایسٹس جن کی لیمٹ ایویلیبل ہے ان کو میں سوال میں دو طرح سے ہنڈل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں دونوں میں سے آپ کو جو آسان لگے کام تقریباً ایک جیسے ہی ہے یعنی اگر آپ کو ہو سکتا ہے لگے کہ جی اس میں محنت زیادہ ہے تقریباً ایک جیسے ہی ہے تو میں آپ کو لاؤس بانٹنے کی دو الگ الگ پریزنٹیشن بتا رہا ہوں ایک پریزنٹیشن لینڈ کو بانٹنا ہے بیلڈنگ کو بانٹنا ہے پلانٹ مشینری کو بانٹنا ہے اور فرنیچر کو بانٹنا ہے کیا رہے گا ماؤں ٹاوزنڈ بارہ سو اٹھارہ سو اور پانٹسو کتنا پورٹی پائیو ہنڈڈڈ اور کتنا لاؤس بانٹنا ہے چھے سو کہ پانٹسو 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 نا کیونکہ پانٹسو 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 موسیقی